سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال سبق نمبر دس پینسل کی کہانی صفحہ نمبر سنڈ سٹھ کوئی بھی ایجاد جب عام ہو جاتی ہے تو یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ شروع شروع میں اس کی قیمت کتنی زیادہ رہی ہوگی آج خوبصورت رنگ بی رنگی پینسلیں دو دو آنے میں مل سکتی ہیں مگر ایک وقت ایسا بھی تھا جب ایک معمولی خردوری پینسل کی قیمت پانچ روپے تک ادا کرنی پڑتی تھی اس زمانے میں اس کا شمار عجوبوں میں ہوتا تھا عجوبے سے استعمال کی چیز بننے تک اسے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا امریکہ میں میسے شوٹ نام کا ایک شہر ہے اب سے کافی عرصہ پہلے اسی شہر میں جوجف ڈکسن نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جوجف کے والدین بہت غریب تھے بیچاری جوجف کو دو وقت پیٹ بھر کھانا بھی مشکل سے میسر آتا تھا پڑوس ہی میں جوجف کا ایک دوست رہتا تھا جس کا نام فرانس پی باڈی تھا فرانس کے والد کی دواؤں کی دوکان تھی فرصت کے وقت میں جوجف اور فرانس اس دوکان پر بیٹھے بیٹھے بازار کی چہل پہل دیکھا کرتے تھے ایک دن بیٹھے بیٹھے جوجف نے دیکھا کہ دوکان پر کھرل میں چمکیلے قسم کا کوئلہ پیسا جا رہا ہے اس چمکیلے کوئلے کو گریفائٹ کہتے ہیں صفحہ نمبر 68 کے درمیان میں مختلف قسم کی پینسلوں کی تصویر ہے صفحہ نمبر 68 جوجف نے یہ بات بہت غور سے دیکھی کہ اس چمکیلے کوئلے کو کاغذ پر رکڑنے سے سیاہ نشان بن جاتا ہے وہ فرانس سے گریفائٹ کا تھوڑا سا چورا مانگ کر گھر لے گیا گھر پہنچ کر اس نے اس سیاہ برادے کو چکنی مٹی کے ساتھ ملا کر گوندھ لیا گوندھی ہوئی مٹی سے اس نے ایک لمبی سی بطی بنائی اور اسے دھوپ میں خوشک کر لیا اب اس نے پڑوس ہی کے ایک بڑھی سے لکڑی کا نلکی نمہ ایک سانچہ بنوایا اور اس سانچے میں ایک شغاف لگا کر خوشک بطی اس میں فٹ کر دی سانچے کا ایک سرہ اس نے چاکو سے چھیل دیا اور بطی کی نوک سے کاغذ پر لکھا کاغذ پر سیاہ روف چمکنے لگے یہ دیکھ کر جوزف کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اس نے دنیا کی پہلی پینسل ایجاد کر لی تھی صفہ نمبر 68 پر جوزف کیمشٹ کی دکان پر کچھ سامان لیتے ہوئے صفہ نمبر 79 جوزف کی لگن دن بہ دن بڑھتی گئی رات رات بھر جاگ کر وہ چولے کی آج پر پینسلیں سکھانے لگا اسکول سے اس کی پڑھائی چھوٹ گئی پینسلیں بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی اس قرصے وہ سارا دن ایٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتا تھا اور پھر آدھی رات تک پینسلیں بناتا رہتا تھا اب اس نے پینسلوں کے لکڑی کے سانچے کو پگھلے ہوئے موم کے رنگوں سے رگنا بھی شروع کر دیا راتوں رات جوزف کی تقدیر چمک اٹھی اس کی بنائی ہوئی پینسلیں تین روپے سے پانچ روپے تک میں فروخت ہونے لگیں اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے جوزف نے بڑھائی کا کام بھی خود ہی کرنا شروع کر دیا لکڑی کے کھول بنانے میں ہاتھ بٹانے کے لیے چار پانچ کاریگر بھی رکھ لیے کوئی لکڑی چھلتا کوئی بتی کوئی گونت چپکاتا تو کوئی موم کے رنگوں سے پینسلیں رکھتا پچیس سال کی عمر میں وہ اپنی بیوی اور کاریگروں کے ساتھ جرمنی چلا گیا وہاں ارہارڈے نمبر نام کے ایک لگپتی کی مدد سے اس نے پینسلوں کا کارکھانا کھولا انہی دنوں جنگ چھڑ گئی فوجی دستوں کے لیے پینسلوں کی مانگ بڑھنے لگی صفحہ نمبر 79 پر جوزف پینسل بناتے ہوئے صفحہ 70 جوزف نے اپنی لگن اور دماغ سے ایک نئی مشین بنائی جو ایک منٹ میں ایک سو پینسلوں کے دھانچے تیار کر ڈالتی تھی ستر سال کی عمر میں جوزف کا انتقال ہو گیا مگر اس کے نام پر چلائی ہوئی جو ڈکشن پینسل کمپنی آج بھی زندہ ہے جوزف ڈکشن کی کہانی ایک ایسے غریب لڑکے کی کہانی ہے جو اپنی محنت اور لگن کی بدولت کروڑپتی بن گیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک آرامت تحفہ دے گیا لفظ و معنی ایجاد کھوج عجوبہ انوکھا نیرالا محسر دستیاب خرل اوکھلی کی قسم کا چھوٹا برتن سغاف پھٹا ہوا لگن لگاؤ تعلق کارامت کام آنے والا صفہ نمبر ستر کے درمیان میں پینسل کی کچھ تصویریں ہیں اور اسی کے نیچے پینسل کو چھلنے کے بعد اس کے برادے صفہ نمبر اکہتر غور کرنے کی بات سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ جوزف ڈکسن کس طرح کڑی محنت لگن اور مشاہدے کے ذریعے مشہور انسان بنا جس طرح جوزف نے اپنی محنت اور لگن سے ہمیں اتنا کارامت تحفہ دیا اسی طرح دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی بہت سی کارامت چیزیں ایجاد کی ہیں سوچئے اور بتائیے ایک آپ کے خیال میں جوزف رات رات بھر جاگ کر چولے کی آج پر پینسلیں کیوں سکھاتا تھا سوالیا نشان دو اگر پینسل کی ایجاد نہ ہوتی تو کیا صورت ہوتی سوالیا نشان تین گریفائٹ کے علاوہ آپ کون کون سی دھاتوں کے نام جانتے ہیں سوالیا نشان لکھئے چار کلم اور پینسل کے درمیان پانچ فرق لکھئے سوالیا نشان پانچ پینسل کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سوالیا نشان دیئے گئے الفاظ کے متضاد لکھئے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجئے آم کھالی جگہ سیاہ کھالی جگہ فروخت کھالی جگہ کارامد کھالی جگہ اضافہ کھالی جگہ صفہ بہتر خوشکت لکھئے اور بلند آواز سے پڑھئے ایک خوشک کھالی جگہ دو پینسلیں کھالی جگہ تین چمکیلیں کھالی جگہ چار گریفائٹ کھالی جگہ پانچ مشینیں کھالی جگہ چھ کار کھانا کھالی جگہ پڑھئے سمجھیں اور لکھئے اس سبق میں کھردوری پینسل چکنی مٹی خوشک بطی سیاہ حروف اور چمکیلہ کوئلہ وغیرے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں خردوری چکنی خوشک سیاہ چمکیلہ بلترتیب پینسل مٹی بطی حروف اور کوئلے کی کسی نہ کسی خوبی کو ظاہر کرتے ہیں خوشک الفاظ جن سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی کا پتا چلے اسے صفت کہتے ہیں اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کیجئے اور ایسے پانچ الفاظ معلوم کر کے لکھئے جن میں صفت پائی جاتی ہے ایک خالی جگہ دو خالی جگہ تین خالی جگہ چار خالی جگہ پانچ خالی جگہ صفت 73 نیچے چند پہلیاں دی گئی ہیں جن کا جواب کسی پھل یا سبزی کے نام میں پوشیدہ ہے اپنے ہم جماعت ساتھیوں اور گھر کے بڑوں کے ساتھ مل کر ان کا جواب تلاش کیجئے اشارہ آم جامن ہری مرچ انناس بیر انار ایک لال پھل کاتے لدہ کھاوے جگ سنسار بیر بیر میں کہت ہوں بوجھے نہ کوئی گمار دو سر کاتو تو امن بنے اور پاؤں کاتو تو پیالا امیر خسرو یہ کہیے رنگ اس کا کالا تین ہر برس وحدیس میں آئے موہ سے موہ ملا رس پلائے اس کے خاطر خرچے دام آپ بتائیں اس کا نام چار اگر کہیں مجھ کو پا جاتا بڑے پریم سے توتا کھاتا بچے بوڑھے اگر کھا جاتے ویاکل ہو کر جل منگواتے پانچ لال سندوق پیلے کھانے اندر بیٹھے ہیں یا کوت کے دانے چھے عجب سنی ایک بات نیچے پھل اور اوپر پات عملی کام انٹرنیٹ کی مدد سے پینسل کے طرح دوسری ایجادات اور ان کے موجد کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اپنی ڈائری میں لکھئے صفحہ نمبر تیہتر کے نچلے حصے میں پینسل کا کار کھانا جہاں کچھ مزدور کام کر رہے ہیں اور مالک کھڑا ہو کر ان کو دیکھ رہا ہے صفحہ چوہتر دوہے ایک ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئے اور ان کو شیطل کرے آپہ شیطل ہوئے دو بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور پنثی کو چھایا نہیں پھل لاغے اتیدور تین بُرا جو دیکھن میں چلا بُرا نہ ملیا کوئے جو من کھوجا آپ نہ مجھ سے بُرا نہ کوئے چار سائیں اتنا دیجئے جا میں کٹم سمائے میں بھی بھوکا نہ رہوں سادھ نہ بھوکا جائے سفہ نمبر چوہتر کے اوپری دائیں جانب ایک ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اور نچلے حصے میں دائیں جانب ایک سادھو اور ماں جانب ایک جوڑا جو سادھو سے آشیروات لیتے ہوئے سفہ پچہتر پانچ گرو گووین دو کھڑے کاکے لاغو پائے بلہاری گرو آپ نے گووین دیو بتائے چھے ماں کھی گڑ میں گڑی رہے پنک رہے لپٹائے ہاتھ ملے اور سردھنے لالچ بری بلائے سات کال کرے سو آج کر آج کرے سو اب پل میں پرلے ہوئے گی بہری کرے گا کب سند کبیر پڑھنے کے لئے نوٹ دوہا ہندوستانی شاعری کی مقبول سنف ہے عدب کے ابتدائی دور میں اس سنف کو صوفی شورا نے بہت ترقی دی امیر خسرو سند کبیر تلسی داس عبد الرحیم خان خانہ وغیرے کے دوہے آج بھی اپنا اثر رکھتے ہیں آج کے دور میں دوہا لکھنے والوں میں جمیل الدین آلی بھگوان داس اجاز شاہد میر اور زفر گورکپوری وغیرے کے نام قابل ذکر ہیں صفحہ نمبر پچھتر کے اوپری بائی جانب گڑ کی تصویر ہے جس میں مکھی لپٹی ہے اور نچلے حصے میں سادھو ہیں جو بچوں کو زندگی کے مقاصد کو سمجھا رہے ہیں یہاں سبق دس پینسل کی کہانی سبق کا اختتام ہوا ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال سمئی ریکارڈسٹ ویریندر راوت سمئی فنکار محمد مامون عبدالعزیز سمپادن سومیا ملک ہدایت اور تخلیقکار ویملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش کی گئی موسیقی